بلی پاکستان مسلم لیگ نون ابراہیم بھائی آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں ایرانی جس طرح بھی ہم نے پروگرام کے سٹار پر بھی بتایا ایران کی سرکار کا موقف سامنے آ گیا ہے ایران نے غیر ارادی طور پر یکرائنی انٹرناشنل ائرلائن کے مسافر جیٹ کو مار گرائیا ہے سر سوال یہ ہے کہ اگر ایران جیٹ اور پیسنجر پلین میں ڈیفرینشیئٹ نہیں کار پا رہا تو پھر اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی صورتحال ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا یہ ایک بڑا وہ آج سیریس ٹوپک آف ڈسکاشن شروع ہو گیا میرے خیال میں کہ اتنا بڑا بلندر کیسے ہو سکا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو اس چیز کو ایکسپٹ کرنے میں کافی دیر لگ گئی کیوں وائد سو دیکھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ جو عراق میں واقع ہوا میری آواز بلکل ایکو کر کے مجھے خود کو آ رہی ہے جی بہت تیزی سے اچھا ایک سیکنڈ پھر ابراہیم بھائی لیٹ ٹیم چیک جی آپ کی ابھی ایکو کی آواز کو چیک کریں اچھا ڈاکسا ہمیں آپ کے پاس سیم کوسچن کس طرح ڈیفرینشیئٹ ہوں گی چیزیں اگر اس طرح کی کوئی مس مانیجمنٹ ہو رہی ہے اور اتنی بڑی مس مانیجمنٹ ہو رہی ہے جس میں ایک سو چھتر لوگ جی مارے گئے ہیں کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس کو جی دیکھیں نا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ واقعہ ہوا یہ ایک بہت بڑا واقعہ اس خطے کے لیے تھا اور جن کاسم سلمانی جن کو کہ شہید کیا میں کہوں گی وہ ایک جنرل تھے جنرل تھے جن کو ڈیفرینشیئن نے مار دیا اور اس کو بڑی واوا ہو جائے گی اور دی ریزن وی آج والسٹریٹ جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ دی ریزن وی ڈیفرینشیئی جنرل نے بھی یہ کہا ہے کہ دی ریزن وی کرتے ہیں جارہانہ اقدام تو ان کی پاپیولارٹی بڑھ جاتی ہے تو اس وجہ سے یہ اقدام کیا گیا لیکن جو اس قسم کا اقدام کرنے کی ریپکشنز ہوتے ہیں ریمیفکیشنز ہوتی ہیں ٹرمپ نے ان چیزوں کے اوپر شاید اتنا غور نہیں کیا ٹرمپ اس نون ٹو بی مرکیوریل امپلسیو اس نے شاید ایک امپلسیو حرکت کر دی اب اس کی بہت ساری ریمیفکیشنز آئیں گی جن میں کہ پہلی جو ایران نے کہا اور انہوں نے اوپن نے کہا کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے اور انہوں نے اپنی ایک کپیسٹی یا کیپیبلیٹی دکھانے کے لیے جو بیس کے اوپر کیا بٹ انہوں نے کسی جانی نقصان نہیں کیا لیکن اب جو یہ تیارہ حادثاتی طور پر ہو گیا اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جیسے ہی ایک چیز کلیر ہوئی ایک دو دن لگ جاتے ہیں انویسٹیگیشن میں تو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں کا اظہار کیا ہے اور جو جواد ضریف صاحب نے جو بات کیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکن ایڈونٹرزم کی وجہ سے ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کسی کسی کھانٹری میں جا کے آپ ان کی سوویرنٹی کو اراک کی سوویرنٹی کو انہوں نے چیلنج کیا ہے اور ان کا ایران کا ایمیج جنرل ہے جنہوں نے جس کو انہوں نے شہید کیا ہے تو اب یہ ایک حادثہ ہو گیا اس ویری ریجیٹیبا اور بہت افسوسناک واقعہ ہے مگر یہ ہو چکا ہے